اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سنتے اور آداب کے سیکمنٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاصر ہوں آپ تمام بہنگائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کر کے صدقہ جاریہ اپنے لئے ضرور بنا لیا کریں آئیے پڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک میں آج کے ٹوپک میں ہم نے بات چیت کرنی ہے کہ سنت کی طریقے سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے تو گفتگو کے آداب کے بارے میں بات کرتی ہوں اس زندگی میں یوں تو ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں حالانکہ یہ بلہ ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دا ہوتا ہے ناظرین غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے لہذا ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتے اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ پر یہاں آج میں گفتگو کروں گی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیشہ دل نشی انداز میں گفتگو فرماتے اور ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تاکہ سننے والا اسے آسانی سے یاد کر لے اس پر حضرت ام المحمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدہ جدہ کلام فرماتے کہ ہر شخص جو بھی سنتا آسانی سے یاد کر لیتا ہے اب آئیے آداب کی طرف گفتگو کے چاند آداب ہیں ان کو اپنے ذین نشین کر لیں کہ سب سے پہلے تو مسکرا کر وہ خندہ پہشانی سے بات چیت کریں اگر چھوٹوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو شفقت والا لحظہ رکھیں اور اگر بڑوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو معدبانہ لحظہ رکھیں اس طرح انشاءاللہ عز و جل آپ دونوں کے نزدیک بہت معزز رہیں گے چلا چلا کر بات کرنا جیسے کہ آج کل بے تقلفی میں ایک دوسرے سے ہم کرتے ہیں یہ بہت ہی معیوب ہے دورانے گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تعلی دینا یہ عدب کے خلاف ہے کیونکہ تعلی سیٹی بجانا محض کھیل پور اور تماشا اور طریقہ کفار پر ممنی ہے بات چیت کرتے وقت دوسرے کے سامنے بار بار ناک صاف کرنا کان میں انگلی ڈالنا تھوکتے رہنا یہ کوئی اچھی بات نہیں اس سے دوسروں کو گھیر نہ دی ہے ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اتمنان سے اس کی بات سنیں اس کی بات کو کٹ کر اپنی بات کبھی بھی شروع نہ کریں کوئی اگر اکھلا کر بات کرتا ہو جیسا کہ اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی زبان صاف نہیں ہوتی تو ان کی نکل کبھی نہ اتاریں اور اس سے ان کی دل آزاری مت کریں بات چیت کرتے ہوئے نہ تو کہکہ لگائیں اور نہ ہی تھونڈی انداز میں گفتگو کریں کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کہکہ نہیں لگایا زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکہ لگانے سے انسان کا وقار مجروع ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے جو چپ رہا اس نے نجات پا لی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شہن ہیں تم کسی دنیا سے بے رغبت شک کو دیکھو اور اسے کام گو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ایک اور بات کی طرف میں آپ کا دھیان دلاتی ہوں کہ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا صحیح مقصد بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف کے مطابق اس کی نفسیات کے مطابق بات کریں یہ نہیں کہ وہ لا علم شخص ہے اور آپ اس کے ساتھ علمی گفتگو کریں اس طرح آپ کے علم کے اوپر وہ عمل نہیں کرے گا بلکہ ناقدری اور بیعدبی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا ناظرین اکرام تو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور یہ فائدہ ہمارا سارا ہی جسم پائے گا اور اگر یہ سیدھی یہ زبان سیدھی نہ چلی اور کسی کو گالی وغیرہ دی تو جو زبان کو تکلیف ہے وہ تو مشکل نہیں ہے مگر سارے جسم کی پکڑ آ جائے گی اور سارا جسم اس سے تکلیف میں آئے گا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے عزاد جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے اور اگر تو ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو گئے اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے میرے بہن بھائیوں کہ زبان سے جو ہم کلام کرتے ہیں اس کی سزا تمام جسم بھگتتا ہے اس لئے وہ التجائیں کرتا ہے زبان سے کہ میرے حال پہ رحم فرما ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آپس میں ہنسی مزاق کی عادت کبھی کبھی مہنگی بھی پڑ جاتی ہے اس لئے تھٹھا مار کر مزاق ہمات کیا کریں اور کبھی بھی اس طرح کسی کا مزاق بھی نہ اڑایا کریں کیونکہ دلوں میں اس سے نفرت بیٹھ جاتی ہے اور یہ برے افعال کی بنیاد کو سوار کرتی ہے بدزبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پریز رکھیں گالی گلوج سے بچتے رہیں اور یاد رکھیں کہ بھائی کو گالی دینا حرام ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے میں اللہ تبارک وطالعہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں گفتگو کرنے کی اور سنتوں اور آتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں علم دین سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم